دو دریاؤں کے وسط میں واقعہ قدرتی خسن سے مالا مل ایک تاریخی وادی جسے برسوں قبل سائلہ کے نام سے جانا جادہ تھا آج یہ وادی سہسا کہلاتی ہے دریائے جیلم اولار سے لے کر دریائے پونچ گلپر تک فلک شگاف فہاروں کے درمیان میں پھیلی یہ وادی خوبصورتی اور تاریخی اعتبار سے بہت امیت کی حامل ہے یہ ساری وادی جو آج سہسا کے نام سے جانی جاتی ہے اس کا پرارا نام سائلہ تھا جو بدلتے وقت کے ساتھ سمٹتے سمٹتے ایک گاؤں سائلہ تک محدود ہو گیا کہا جاتا ہے کہ موجودہ سائلہ میں تاریخی دور میں ایک بڑا شہر آباد تھا جو وسط میں گلوڑیاں تک پھیلا ہوا تھا آج موجودہ سائلہ میں بھی ایک جگہ شہر کے نام سے جانی جاتی ہے وادی سائلہ جس میں آج بھی وہ تاریخی جگہیں جہاں سے دوگرا دور میں پانی کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے ایک خوز جسے ہمارے ہاں خرف عام میں باولی کہا جاتا ہے یہ تاریخی باولیاں آج بھی یہاں موجود ہیں سب سے پہلی باولی جو مرکزی جامعہ مسجد سینسا کے پاس ہے اس سے ہوتے ہوئے ہم آپ کو دیگر جگہوں پر لیے چلتے ہیں جی آئیے دیکھتے ہیں یہ پتھر بڑے بڑے پتھر ہے یہ کیا پتھر ہے یہ دھو اسے تھا یہ دھو نا یعنی اس میں دھو پانی جن ہے نا واپس ادھر موڑ کھنا سٹیش میں نے شکل بھی سر اس کی یہ جو یہ باولی ہے جو سینسا کے اندر مین باولی آئے تھانہ کے ساتھ ہے جو اس کی کیا چھوٹی سی آپ اگر مقصر اسفاظ میں ہمیں اس کی اسٹری سے اگاہ کریں اسٹری تو اس کی مجھے معلوم نہیں ہے لیکن یہ پتھر جو اس کی تعمیر میں یا اس کی بنانے میں جو استعمال ہوئے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی سو سال جیٹ سو سال سے زیادہ ہے یہ اتنے آسانی سے آج کا دور میں اتنے بڑے بڑے پتھر جو ہیں یہ اس پتھر کو بیکھیں جب آپ یہ پہلے دور کا لگا ہوگا ہے یہ پہلے دور کا ہے یہ سارے پتھر جو ہیں یہ پہلے دور کے ہیں یہ پروٹیکشن ہے یہ پہلے دور کے لیے یہ پہلے دور کے لیے یہ پتھر جو گیا سارے پکرانے ہیں یہ البتہ ہے یہ پہلے دور کے لیے یہ نافذ کے لیے ہمارے یہاں زرگر ہے یہ ملا روف یہ انہوں نے یہ نافذ کیا ہے یہاں سے پانی اس کا جو ہے وہ اوت طرف منتل کر کے ٹھیک ہے موسیقی 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 یہ اوپر ہے یہ بھی اس کا حرصہ ہے اور یہ ہماری ثقافت ہے اور اس کو ہر صورت میں ہمیں محفوظ کرنا چاہیے یہ ہمارا ثقافت کے ساتھ جو ہے نا ورسہ ہے اور ورسے کو جو ہے نا وہ ترانے پدھگوں کی پتہ نہیں کتنے ہمارے پدھگوں نے یہاں پانی پیا ہوگا بنانے نا ان کا کردار ہے یہ پتھر آپ دیکھیں ان کی نشانیاں ہیں ہمیں ان کو محفوظ رکھنا چاہیے ملکم ابھی سر سر میں آسار اے قدیمہ جائے وہاں کو چھلا سا حیمت کرے یہاں بہت خوبصورت پارک من سکتے میں یہ کہوں گا کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ سفائی بگرہ کا اس طرف توجہ نہیں جا رہی ہے برحال اس کے بعد بہت شکریہ فازل بھائی ہمیں انتا ہی آجے ہم چلتے ہیں ستار ساتھ کے امائے میں مزید آپ کو تحسیل کی جو اس طریف ہے اس سائلے کی ان باولیوں کی وہاں آپ کو لکھاتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باولیوں نے اس میں یہ نمبر ون اپا ہے جو جتنی بھی ناظرین یہ باولیاں تھی سیسا کے اندر گز و نوا میں خیلہ وغیرہ میں ان میں یہ جو باولی تھی جس سب سے پہلے نمبر ون آنان سے جانے جاتی تھی یہ بالکل تھانہ اس کے اوپر جو ہماری جامعہ مسجد ہے اس کے ساتھ بھی یہ باولی تھی ابھی کیونکہ ریپیرڈ ہوئی ہے اس کے اوپر جو مدید بلاگ ہویا لگا کر تھوڑا بڑا کر دی گئی ہے لیکن جو پتھر آپ کو دکھائیں اس طرف اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی میند اور مشکل سے یہاں پتھر تراش کر اس کو بنایا گیا ہے یہ پتھر اس نے اس کی بناوڑ بندی یہ ایک پتھر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منو کے حساب سے ہوگا کافی بڑا پتھر اس طرف بھی یہ دیکھیں آپ بڑے بڑے پتھر ہیں یہ تراش کر وہ یہاں لگائی گئے چھے پھوٹ سے زیادہ نظر آ رہا ہے یہ پتھر چھے پھوٹ سے یہ نیچے والا نیچے والا اس کی لبائی آپ دیکھیں یہ چھے پھوٹ سے زیادہ نظر آتا ہے اس درخت کی بات کر رہے تھے یہ درخت جو ہیں یہ بھی اب نیاب ہوتے جا رہے ہیں پھل کے درخت ہیں اس درخت کی عمر بھی دو سو چاہیز سال سے زیادہ نظر آتی ہے درخت رات و رات نہیں پلتے اور ان کی سب چیز ایک درسل وہ جو مین وہ گرا دیا گیا ہے وہ درسل بس یہ پوچھیں وہ بھی بڑی تاریخی جگہ تھی یہ مسجد بھی بڑی تاریخی ہے یہ شاید اس سلسلہ میں مسجد کی طرف بھی ہم چلتے ہیں مسجد ہماری جو ہے یہ سینسے والی یہ مکان ہے آستانہ ہے ان کا سردار صاحب کا یہ میں یہاں جی انیس سو ستاسی سے رہ رہا ہوں نائنٹین نائنٹی سیون سے اور یہاں یہ پہنی کی وجہ سے یہ جگہ میں نے لے کر یہاں مکان بنایا صحیح اس وقت زیر زمیت پانی کا کوئی پتہ نہیں تھا جی برحال اب زیر زمیت پانی کے زخائر موجود دریافت ہوئے جب تو پھر وہ بورنگ کا سسٹم آ گیا صحیح اور میں نے یہ جگہ صرف اس پانی چشمے جس کو کرم گئے اس کی وجہ سے میں نے یہ جگہ لیے یہ پانی مزدی یہ مسجد ہے سنسا کی تاریخی مسجد مرکزی جامعہ مسجد صدار صاحب اس پر بتائیں گے ادھر آ رہے ہیں سنسا کی اس کے کم سے یہ مرکزی جامعہ مسجد جو سنسا کی ہے یہ دوسری مسجد ہے سنسا سنسا میں اپنی تعمیر کے لیاز اور اس کی تاریخ جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے انیس سو ستاون سے جو میرے تک معلومات انیس سو ستاون میں اس مسجد کی بنیاد جو ہے وہ رکھی اور بنیاد رکھنے والے جو ہے نا یہ پولیس ٹیشن پر آنے والے میرپور سے اس وقت ایسا چوتھے جو مجید صاحب وزیر آزم آزاد کشمیر ان کے والد وہ جب یہاں آئے انہوں نے مسجد کی بنیاد رکھی مسجد کی بنیاد رکھنے کی وجوہات اندر آپ چلیں میں مزید آپ بتا ہوں اووال ہمد سنا ایلائی جو مالک ہر ہر دار اُس دا نام چتار نوال ایک اس میدان نی ہر دار حکم یو دے بن ککھ نی ہل دا تی وا قدرت دا ولی جی جو میں تولہ سب پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس مسجد میں یہ جہاں کھڑے ہیں یہ کسی زمانے میں جلسہ گاؤ ہوگا کرتی تھی سیاسے جماعتوں کا عرد راکہ اس کے ایر بگر جو ہے ہندو عبادی تھی یہ مسجد نہیں تھی مسجد نہیں تھی اس زمانے میں یہ شہر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب جو انہوں نے مسلم کانفرانس کو منظم کرنے کے لیے بنانے کے لیے اس کی معتصازی کرنے کے لیے وہ یہاں دورہ کیا اس دورے کے دوران یہاں جلسہ ہوا مسلم انہوں کا پیرا جلسہ اس جگہ کون سا سام تھا یہ کہتے ہیں چھتے ہیں کہ انہوں سے پہنتی چھتے کی بات ہے یا چوتی پہنتی راؤنڈ بوٹی دور میں شیخ عبداللہ صاحب ان کے ساتھ راجہ محمد عقبر میرپوری وہ اور مولانا عبداللہ سیاکھ وہ ساتھ تھے میرپور سے سیاکھ جیلیال کا کوئی ان کی اس ٹائم جب جگزہ تھا یہاں نماز کا ٹائم ہو گیا جب میں 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 بات کرکی ہے کہ انیس سو ستاون کی بعد یا اٹھاون کی کہ چودری لار صاحب یہاں اس تھانے میں جو ہمارے مسجد کے پروس میں تھانے وہاں وہ آئے تائینات ہوئے انہیں وہ شایخ صاحب کے بھی راجہ محمد عقبر خان مرہوم کے بھی اور مولانا عبداللہ مرہوم کے بھی بڑے خیل تھے انہیں پتا چلا کہ یہاں جلسہ ہو کیا انہوں نے تو اس بنیاد پر انہوں نے تحسلہ کیا کہ یہاں مسجد ہونی چھئی یہ مسجد کی بنیاد رکھنے والے جو ہیں چودری لال خان جو ہیں وہ انہوں نے یہ بنیاد رکھی یہ معلومات میرے سار دسکاس کی تھی کوئی ایٹی ایٹ کی بات ہے چودری مجید صاحب نے یا ایٹ نائی نائن میں وہ بہت منسٹر یہاں آئے انہوں نے یہ بتائی چونکہ چودری مجید صاحب خود بھی اس آئی سکول کے اس ہی زمان ہے صحیح خلاص کے یا راون ربور اس طرح یہ ایک تاریخی جگہ ہونے کی وجہ سے تاریخی مقام بنی کی وجہ سے اس مسجد کی تعمیر کام شروع کرنے سے پہلے سینس جو سب ڈوی ہیں پورا اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جمعہ جو ہے وہ نارا سیدہ جو ہے چچلار میں وہاں ہوا کرتا تھا وہاں تحصیل بنی تو سینس تحصیل کا درجہ بن گیا تحصیل کے دفاتر آگئے وہ بھی اس کے اردگرد میں یہاں پہ آئی سکول ہے ڈگری طالج ہے باستہ ستر کی ہوتی رہی ہے یہ اس کی تعمیر میں یہ فن تعمیر میں سمجھ ہوں کہ جن بزرگون ہے کج پروان دائم بے پروائی کنٹیبوشن ہے وہ رجا رزاق صاحب مرہوم کا اور ان کے خاندان کا پھر اس مسجد کی نسبت جو ہے وہ موڑا شریف اندربار کے ساتھ بست ہے وہ اندر کی ذرا فان امیر آب نے کی جو اس در تھی موڑیا او سی دائس شان بد آیا جو اس پاس اڑ ای 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 اچھی جا میں نیو لگایا ای اچھی جا میں نیو لگایا موڑا اچھی جا اچھی جا میں نیو لگا ای 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 کا سارا کریٹر جو ہے وہ اس وقت تھے جو بانی تعمیر میں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی یہ ان کو کریٹر جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا رقبہ جو ہے وہ مسجد لی مختص درس بچھل رہا ہے سر آپ سے ایک کوسی ہے کہ آپ نے سارا معاملہ اپنے کوسی دیکھ ہے یہ مسجدہ میں نظر آ رہی ہے جہاں کڑے کیا یہ اصل حالت میں موجود ہے اس میں کتنا اکسٹینیشن ہے جب اس کی بنیاد رکھی نہیں یہ نیچے سے اس کی دکھانے ہیں پھر یہ اوپر آئی اب یہ اکسٹینیشن نہیں ہے چونکہ یہ مجھے تو یہ 35 سال ہوگئے یہ کہہ رہے کہ اس سے 20 سال پہلے اس کی تابیر شروع ہوئی آستہ آستہ محلہ محلہ اکسٹینیشن کا سلسلہ جاری یہ پہلے سے آستہ آستہ یہ اپنی اصلی آلت میں ایک کیا اس کے دیکھیں باہر اس کا ٹاور بھی آپ دیکھیں ٹاور بھی اپنے پانی پر پر ڈول تیوانگر دکھیا نیڑا موسیقی آہم تر جاوانگر کھالی کرنو تجیوانگر دور پر آمان پینا موسیقی موسیقی دکھیں موسیقی موسیقی